جی ناظرین بات ہم کر رہے ہیں علامہ اقبال کی اقبال ڈے ہے اقبال کے کون کون سے فلسفے اقبال کی کون کون سی سوچ ایسی ہے جو کارامت تو تمام سوچ رہی ہیں اور انہوں نے ایک ریزرٹ بھی دے کر دکھایا ہے لیکن بہرحال کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس نے اقبال کو اقبال بنائی رکھا ہے جس نے اقبال کا اقبال بلند کیے رکھا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے آنوریبل گیسٹ کی حیثیت سے موجود ہیں اقبالیات کے حوالے سے سپیشلسٹ بھی سمجھے جاتے ہیں درس و تدریس سے بھی جو ہے وہ منسلک رہے ہیں ابھی بھی جزوی طور پر قائدازم یونیورسٹی بیران اقوام اسلامی یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی درس و تدریس کے شعبے سے جو ہے وہ منسلک ہیں لیکن جو سب سے خاص بات ہے ان کی ناظرین وہ اقبال کی جو سوچ ہے اس کی گرفت کس طرح سے انہوں نے کی ہے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ میں سمجھنا ہوں کہ ان کی سپیشیلیٹی بنتی ہے ان کی شخصیت کی جنازرین ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یوسف عزیز صاحب اور تعرف میں ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر حارون رشید تبصم نے جو ہم اصر اقبال شناس کتاب لکھے جس میں سو ایسے بندے انہوں نے پاکستان میں لکھے ہیں جو علامہ اقبال کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کی فلسفے کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھتے ہیں تو محمد یوس یوسف عزیز صاحب ان میں موجود ہیں یعنی ٹاپ ہنڈر جو اقبال کو سمجھتے ہیں سمجھنے والے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں آنوریبل گیسٹ کی حیثیت سے موجود ہیں یوسف عزیز صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں بی ٹی وی نیو سٹوڈیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا شکریہ جناب سب سے پہلے اقبال کو کیا چیز اقبال بناتی ہے اقبال کو ظاہر ہے اقبال کی صلاحیت اور اقبال کی تخلیقی امکانات کی جو دنیا ہے وہ اس نے اس کو اقبال بنایا ہے اگرچہ اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ بیشمار شہرانے اور بیشمار ناکدین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ملک شہران ملک بہار کے نام سے معروف ہیں ان کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ پیدا ہوئے ہوں گے اور شہران بھی پیدا ہوں گے لیکن اسر حاضر خاصائی اقبال گاشت کہ اگر ہم کہیں کہ موجودہ زمانہ زمانہ ہی اقبال کا ہے تو یہ بجا ہوگا واحدی کا صد ہزارہ برگزشت وہ ان لاکھوں میں سے ایک ہے جو اس نوزو پر یا اس میدان میں خوب عمل رہے جنہوں نے شائری کی جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اچھے سے اچھے افکار کا توفہ پیش کیا علامہ اقبال کو اقبال بنانے کا ایک سب سے بڑا بہترین جو پہلو سامنے آتا ہے وہ ان کا وہ تصور بھی ہے اس اسلامی مملکت کا جس کی بنیاد پر آج میں آپ اور ہم سب جو ہے اور ابھی قدیر عظم صاحب جو خطاب فرما رہے تھے یہ سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت تونیس سو تیس کے خطبے میں جو بات بات کی تھی یہ اسی کا ہی پیش خیمہ اور اسی کی جو ہے پیش دستی ہے کہ ہم آج بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں اگرچہ اس چیز اس بات کو بھی کوئی ظاہر ہے کوئی سو سے زیادہ سال جو ہے وہ گزر گئے اور آج ہم ایک سو اکتالیسویں یوم پیداش کے حوالے سے ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں محمد یوسف صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ رسیت سے عمران خان صاحب نے ابھی کہا کہ انسانیت کے سوچ تھی اقبال کا شاہین وہ شاہین تھا جو ہر طرح کی خوف سے آزاد ہو گیا ہر طرح کی میں سے آزاد ہو گیا جب یہ میں سے انسان نکل جاتا ہے تو شاید وہ منزل پاہ لیتا ہے جس کا ذکر علامہ اقبال کرتے رہے آپ نے اور عمران صاحب نے جو بھی تعریف کی ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق یا اپنی اپنی سوچ کے مطابق کی ہے لیکن علامہ اقبال نے جب شاہین کا تصور پیش کیا تو اس کے پیش نظر سب سے بڑی بات اس کا ایک تصور فقر ہے کہ وہ کانٹینٹ کناعت پسند ہے کہ جو کچھ کے صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ انہی صلاحیتوں سے اپنی تخلیقی قوتوں کو اس کی کیا خاص وجہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انسان جو میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ اس وقت خاکساری زیادہ تاری تھی ہر بندہ جی خاکسار جی غریب خانہ جی کم ترین جی اہ کر ترین اس وقت کہ آپ خطوط دیکھیں نا تو ان میں لوگ اپنے آپ کو یہ پروفت سارے اسی طور کے ہیں اس قسم کے جو ہیں نا القاب سے استعمال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے خاکسار بنا دیا ہے آپ سوریہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں اسطاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آپ تو نائب خدا ہیں اللہ تعالی نے آپ کو افضل ترین جو ہے وہ مخلوق بنایا ہے تو ایسی حیثیت میں آپ اپنے آپ کو اتنی قصر نفسی میں جو لے جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ شاید آپ اپنی اس عظمت کی نفی کر رہے ہیں تو برسغیر کے مسلمانوں کے اندر جو نئی روپ ہوں کی بسیکلی وہ یہی سارا فلسفہ تھا یہی سارے بیانات تھے نہیں خودی پر جب آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے وقت کیونکہ کم ہے اس لیے خودی پر تو انہوں نے پورے تیرہ سال گزارے ہیں تیرہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے خودی کی جو ہے نا اپنا ایک کانسپٹ مقرر کیا ہے انیس سو آٹھ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک دس سال تو مسلسل رکھے ہیں انیس سو اٹھارہ میں ان کی کتاب سارے خودی آتی ہے اور جب وہ سارے خودی آتی ہے تو یہاں برسغیر اور باقی تمام دنیا میں اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر برطانیہ میں ہوتا ہے مولانا شوکت علی انہیں بتاتے ہیں کہ جی میں نے کل بھمبے کرانیکل میں اس پر تفسرہ پڑا ہے ایک جگہ وہاں تھا اور وہاں سارے مسلمان جو سر برطانیہ میں تھے ترکی بھی تھے عربی بھی تھے وہاں آپ کی وہ مسلمی کی اشعار پڑے گئے ہیں تو ان اشعار کا جو ہے یہ تاثر ہوا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور آپ دونوں اور ساتھ کارئین اور ناظرین کی اطلاع کے لیے میں ارز کروں کہ اقوال کے استاد نے اس اس سارے خودی کا دباچہ جو تھا اس کا انیس سو اکیس میں ترجمہ کیا ہوا ہے انگریزی میں اور وہ ترجمہ آج تک نہیں چھپا تھا میں نے اس کتاب میں وہ شامل کیا ہے اور اس کو ہمارے اپنے جو دوک اخبارات ہیں پورا پورا صفحہ انہوں نے کئی مرتبہ جائے گئے ناظرین یہ شوائے اقبال کے نام سے اگر پینل دکھا سکے اس کتاب کو یہ شوائے اقبال محمد یوسف عزیز صاحب کی کتاب ہے اسی کتاب کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ علامہ اقبال کے احوال وقائے اور فکر و فن کے حوالے سے اقبال کی یہ خصوصی تحریر ہے علامہ اقبال کے اوپر جو کہ محمد یوسف عزیز صاحب ہارے آنوریبل گیسٹ ہیں انہوں نے یہ تحریر کی ہے اور یہ دوسرا ایڈیشن ہے آف کیمرہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دوسرا ایڈیشن ہے پہلا ایڈیشن جو ہے اس کا وہ ایکزاوسٹ ہو چکا تھا اچھا یہ اشوائے اقبال آپ نے کتاب لکھی میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ اقبال کا ہم یہ سارا تو فلسفہ خودی فلسفہ جو مرد مومن ہے فلسفہ شاہی ناکل اورش عورت کے بارے میں بڑا باپ مالک چیز ہیں ان عابلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا دل جی خوش ہوا راہ کو پرخار دیکھ کر جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر رجائیت کتنی ہے اقبال کی شاعری میں امید کتنی ہے اقبال کی شاعری اس کی شاعری میں نائنٹی نائن پرسنٹ امید ہے اگر آپ کہیں نا کہ پچانمیں فیصد میں نے اس لیے اقبال بھی کام یہ کیا ہے کہ اقبال ایک رجائی شاعر آپ قرآن پاک کو دیکھ لیجئے ہماری جتنی تعلیمات ہیں نا امید نا امید مشعور نا امیدی زوال علم و عرفان ہے کہ نا امید نہ ہو کیونکہ اس سے آپ کی دین و دنیا دونوں ہی چیزیں برباد ہوتی ہیں نا امید مشعور نا امیدی زوال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں تو جو خدا کی خدائی کا رازدان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے یہ دونوں ہی فلسفے جو ہے کنوتیت یعنی جسے آپ پیسیمزم کہتے ہیں اور آپٹیمزم دونوں کا سب سے لمبا چیپٹر جو ہے اس کتاب کا موجود ہے سب سے بڑا موضوع جو ہے اس میں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے اتنی بے حصی تھی مزید آگے بڑھا کر جو ہے ان عالم امکانات کے جہانوں کی سیر کرتا ہے جن پر ابھی تک جو ہے اس سے پہلے لوگوں کی نظر نہیں پہنچی تھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ تو تسخیر فطرت میں بات آ جاتی ہے کہ تو اس اقبال کا سب سے بڑا درسی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس میں ہر طرح کے امکانات اور ممکنات کی دنیایں آباد ہیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ دنیایں ہم کس طرح ان کو فتح کر سکتے ہیں ان کو عشقار کر سکتے ہیں ان تک رسائی اصل کر سکتے ہیں یوسف صاحب بلکل عالم اقبال جو ایک خاص بحث رہی ہے اقبال کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ فلسفی سمجھتے ہیں اور جو شائری کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ عالم اقبال کی جو شائری کے حوالے سے شائری کے صرف میں جو کانٹریبیوشن ہے keeping in view that thought جو کہ وہ شائری میں لے کر آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال شائر بڑے تھے یا فلسفی بڑے تھے میرے خیال وہ دونوں حیثیتیں ان کی جو ہیں وہ ناقابلے مثال ہیں کیونکہ جہاں تک فلسفی کا تعلق ہے جتنے بھی فلسفی اس وقت ہیں اور خاص طور پر یہ میں نے بہت سارے انکارسن میں ذکر کیا ہوا ہے تو جو فلسفی خاص طور پر نتشے کا یا شوپن ہاور کا یا برگسان کا یا باقی کئی ایک نام ہیں لیے جا سکتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے تو جب ان کا مقابلہ ہم کرتے ہیں تو اقبال نے وہی جو معروف جملہ ہے عربی کا کہ خض ما صفا ودع ما قدر کہ جہاں سے بھی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے وہ آپ اٹھا لیں اور جو اس کی فروئی چیزیں ہیں جو اس کی سپلیمنٹری چیزیں ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں اب آپ حیران ہوں کہ نتشے ہو یا اس کے ساتھ گوئٹے ہو یا اس کے ساتھ اول ہینڈ ہو یہ بھی ایک جرمی کا مشہور شائر تھا ان سب میں یہ چیزیں کامن تھیں لیکن کچھ لوگ جہاں انہوں نے ایک سائٹ پر زیادہ توجہ دی تو دوسری ان کی جو ہے اس میں کمی رہ گئی علامہ اقبال کو اس نے اتفاق سے یہ توازن میسر آیا توازن میسر بالکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اچھا یہ ضرور بتائیے گا کہ نتشے کے جو ویل کا کونسپٹ تھا وہ کس حد تک اقبال اس کو مطلب مشرقیت دے سکے کس حد تک اقبال اس کو اپنے کلچر میں اپنے ادوار میں جو ان کے مشکلات درپیش تھی ان سے لڑنے کی کس حد تک صلاحیت پیدا کر سکے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سو بھی نہیں ہے بلکہ ہزاروں فیصد زیادہ اقبال نے دی ہے کیونکہ ازادی کی جو تڑپ جو علاؤ جو تمنا جو آرزو ان خابیدہ اور ان جو ہے بے قس اور بے بس جنسانوں کے درمیان اسے موجود تھی یہ آپ پچھلی ساتھ ہی دیکھ لیں انیس سو ساتھ میں وہ واپس آتے ہیں برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ساتھ یا آٹھ میں اور اس کے بعد تیس سال تک تقریباً تھرٹی ایٹھ تک ان کی حیات مستار ہے اب اس عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں سیاسی سطح پر دیکھ لیں جغرافیہی سطح پر دیکھ لیں دو جنگیں عظیمیں بھی انہوں نے دیکھی ان تمام چیزوں کے اس طرح لیگ آف نیشنز بھی بنی بعد میں اقوام متحدہ بھی بنی تو اقوام کے مختلف گروپ اور گروہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے مختلف تہذیبی رویہ اور زاویہ بھی سامنے آئے ان تمام کو جو ہے ایک بندہ جذب کرتا ہے اور اس جذب کرنے کے بعد پھر اس موثر انداز سے جب بھی آپ نے پہلی بات کی نا کہ فلسفی اچھے ہیں کہ شاعر اچھے ہیں وہ شاعر بھی بے نظیر ہیں بے مثال ہیں یہ فکروفان لکھا ہے اقبال رحمت اللہ نے جتنے بھی فلسفے بیان کیے یا جتنے بھی علائم اور ترقیب ان کی شریعہ میں ہمیں نظر آئی وہ یقیناً سب کا ماخص قرآن پاک ہی رہا ہے اور جتنے بھی فلسفے پیش کے گئے ہیں ان میں سب سے اہم فلسفہ خود ہی کا رہا جاتا ہے جسے فکر کی شاہکار بھی کہا جاتا ہے ایک طرف بے قسی تھی اس حال عالم میں اگر اس زمانے کا آپ عالم دیکھتے ہیں کہ جب 1857 کے بعد کی جو صورتحال اور 1947 کے درمیان کے جو نوے سال ہے اس میں مسلمانوں پر کون سی افتاد ہے جو نہیں ڈالی گی سیاسی سطح پر معاشرتی سطح پر علمی سطح پر علمی سطح پر تو ایسی صورتحال میں جو ہے ایک بندہ جو بلکل لیٹا ہوا ہے بے حص ہے کوئی اس میں قوت نہیں ہے کوئی اس میں لمس نہیں ہے اس کو آپ اٹھا کر کھڑا کر کے خدا سے ہم کلام کر دیتے ہیں تو شبہ فریدی صفالہ ایاغ آپ نے رات بنائی میں نے دن بنا دیا تو شبہ فریدی چراغہ فریدن صفالہ فریدی ایاغہ فریدن تو ایک قسم کا مدد مقابل تو اقبال نے انسان کی توقیر کا جو نسخہ پیش کیا ہے اور جس انداز سے پیش کیا ہے اس میں نہ تو خدا کی خدائی کی کوئی خدا خواستہ کسی قسم کی ایسی تہذیبی سطح پرورن نیچے گیا ہے نہ ہی اس نے اپنے آپ کو کوئی متکبر بنا کر بہت زیادہ فرہون زمانہ بنایا ہے لیکن انسان کو انسان کی صورت میں کیا خوبصورت انہوں نے کہا آدمیت احترام آدمی باخبر شعو از مقام آدمی کہ آدمی کا مقام جو ہے اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو وہ آپ کو اسی لیے تو جو پہلے بات ہو چکی تھی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ تو وہ زیادہ محنت جو انہوں نے ڈالی وہ اس محنت کا صلح ہے کہ آج جو ہے اقبال 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 ہو رہا ہے میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں آپ کو بینورقوامی سطح پر کچھ چیزیں بتاؤں گا میں کچھ چھ دفعہ گیا ہوں تاشکند میں تاشکند میں اتنا خوبصورت انداز سے انہوں نے باقیدہ بچوں کا طالب علموں کا جوانوں کا بزرگوں کا وہ اقبال کا کلام پڑتے ہیں تاجکستانواروں نے ان کی ایک نظم کو اپنا ترہ قومی ترانہ بنایا ہوا ہے اور وہ ترانہ ہے یہی ابھی جس طرح پرائم میرسٹر صاحب فرما رہے تھے ان کا ہے یہی کہ ای جوانان اجم جانے منو جانے شما اے اجم کے نوجوانوں تم میری جان بھی ہو تم میری روح بھی ہو تم سے ہی تمہار تمام امیدیں وابستہ ہیں تو یہ جو یوت والا سلسلہ تھا یا جوانی والا سلسلہ تھا یہ ایک ایسی قیفیت ہے کہ وہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس وقت آدمی جو ہے نا عقل اور عشق اور باقی تمام مفادات ان سے آدمی معورہ ہوتا ہے بلکل بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو میں لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے مجبوری ہماری یہ ہے کہ لائف پروگرام وقت کی کمی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اقوال کے اوپر سہر حاصل گفتگو ہوئی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ